اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بائیلوجیکل میٹھڈ کی طرف آئیں گے کیلئے ہمارا اس سے بچھلی ویڈیو سے ہم لوگ فرسٹی کا بڑھا چپٹر لے چلے ہیں تو وہی ہی چلے گا بائیلوجیکل میٹھڈ کیا آپ نے نائٹ میں بڑھا گیا تقریباً سارے سٹیپ سارا کچھ ویسے ہی ہے اس لئے یہ زیادہ ناپلی الیکسی میں نمبریں کے جاؤں گا ناپلی پندرہ بیش منتھ تک انشاءاللہ ختم کریں گے اور اس میں زیادہ کچھ ڈیٹیج میں جانے کے لیے موجود نہیں ہوگا آپ کے لئے تو سٹارڈ کرتے ہیں بائیلوجیکل میٹھڈ ٹھیک ہے بک آپ اپنے سامنے رکھئے جیے بائیلوجیکل میٹھڈ سے پہلے وہ کہتا ہے کیونکہ یہ بائیلوجی سائنس کی براج ہے تو اس سے پہلے وہ سائنس کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے جو سائنس ہے یہ سسٹیمیٹک نالج بھی بیس کرتی ہے سائنس کیا کرتی ہے سسٹیمیٹک نالج ایسا نالج جو ایک سسٹیم کے ذریعے گزر کر حوالتہ کا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے ہی جو بات سائنس میں کی رہے ہیں وہ ویسے نہیں ہوگی آپ اپنی سائنس کی جو بکس ہیں اس میں جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ اوبزرویشنز ٹھیک ہے یہ ٹیسٹنگ کے بعد آپ کو کہی جاتی ہے چاہے وہ ایک لائن ہی کیوں نہ ہو تو جو سائنس اس میں جو چیز آپ پڑھتے ہیں وہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے آپ تک ملتی ہے تو بائیلوجی بھی کیا ہے وہ سائنس کی فیلڈ ہے تو بائیلوجی بھی ایک سسٹیمیٹک نالج آپ کو پروائیڈ کرتی ہے وہ سسٹیمیٹک نالج کسی طریقے سے آپ کو ملے گا اب وہ کہہ جی جو بائیلوجی ہوتی ہے ٹھیک ہے بائیلوجی اس کے پاس اپنے سیٹ آف میتھڈالوجیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بائیلوجی میں آپ اگر کوئی سائنسیفک نالج دینا چاہتے ہیں تو بائیلوجی کے اپنے کچھ قانون کچھ اصول جابتیں ہوں گے جس پہ عمل کر کے آپ بائیلوجی کے لیٹر یا بائیلوجی کے جانداروں میں کوئی چیز لے سکتے ہو تو وہی کہتا ہے جو بائیلوجی ہے اگر اس میں کوئی سائنسیفک نالج آپ نے لینا ہے تو اپنے اس بائیلوجی کے تیہ کردہ کچھ سیٹ ہیں کچھ میتھڈز ہیں اچھا جی اس کے پاس کو کہتا ہے جو سیٹ یا میتھڈڈ ہوتے ہیں یہ ایکسپاریمنٹل انکواری کے اوپر بیس کرتے ہیں وہ جو سائنسیفک آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایکسپاریمنٹ کیسے کرنا ہے آپ کو چیز کی انکواری ایڈ کرنا چاہتے ہو لیوی کے لیٹر جانداروں میں تو آپ وہ کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بہتر ہی بائیلوجی کے لیٹر یہاں تک آپ کی ایک لائنس کے بعد تھوڑا سا دیٹری میں جاتے ہیں تو بائیلوجی کے لیٹر ہے یا وہی دیفیلیشن جو آپ نے نائم میں یوز کی تھی وہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکٹ اور میتھڈالوجی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ میتھڈز کا سیکٹ ہے ہیلپ اس جو کہ ہماری مدد کرے گا کس لیے جی سال بائیلوجی کل پرابلم ٹھیک ہے وہ میتھڈ وہ سیکٹس آف میتھڈالوجی جو آپ کو بائیلوجی کل پرابلم کو سالف کرنے میں مدد دے رہا ہے اس میتھڈ کو اس سیکٹ کو اس طریقہ کا اس سسٹم کو اس میکنزم کو آپ لوگ بائیلوجی کل میتھڈ کرتے ہیں اب پھر کوئی بات کہ بائیلوجی کل پرابلم کیا ہوتی ہے تو اینی پرابلم رلیٹیڈ ٹو لائف اور اینی پرابلم رلیٹیڈ ٹو لیویگ آرگینزم سکارڈ بائیلوجی کل پرابلم کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی مشکل کوئی بھی قویسٹن جو زندہ جانتا رہا ہے یا لائف کے رلیٹیڈ ایک بائیلوجی پڑھنے والے کے دگمات میں آتا ہے اس سے کوئی پوچھتا ہے اس سے بائیلوجی کل پرابلم کرتے ہیں اب جب کوئی ان کو سال کرنے کیلئی کوشش کرے گا تو انہیں کچھ طریقوں سے گزرنا پڑے گا کہ پہلے ایک کام پھر اس کے بعد یہ 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 تو وہ سب سے پہلے جو چانس پہ آتا ہے وہاں ہی observation جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو take a look جائزہ لینا اندازہ لگانا ٹھیک ہے جی judgment کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے اسے آپ کو کرتے ہیں observation کہ آپ جو چیز آپ سے کچھ لیا اس کے مطلب تک سوچ پیچار کرتے ہو جائزہ لیتے ہو اس کے مطلب تک معلوم آپ اکٹھی کرنے کیلئے کوشش کرتے ہو تو یہ جو چیزیں آپ لوگ کر رہے ہوتے اسے کرتے ہیں observation اب observation کس طرح کی جاتی ہے تو observation کے دوران آپ اپنی جو major senses use ہوتی ہیں normally daily diet پہ وہ ہی use کرتے ہیں وہ کام چیز ہیں جی پانچ senses ہیں ہماری وہ سب سے پہلے hearing سنکے smell سنکے vision دیکھ کے touch کسی چیز کو چھوکے اور add then taste taste کرتے ہیں ان کے ذریعے آپ data اکٹھا کرنے کی کوشش کروگے آپ معلومات لینے کی کوشش کروگے یہ اپنے topic کے اوپر اس کے بعد پھر وہی بات کے observation ہے اس کی دو types qualitative part qualitative quantitative qualitative First qualitative Ladić اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پانی اور دودھ میں کونسی چیز زیادہ غزائف والی کس سے زیادہ تک ملتی ہے تو آپ کو کہو گلی دودھ اب یہ تھی قوالیٹی کیا آپ نے بتا دی اس میں زیادہ قوالیٹی اس میں زیادہ تک ملے گی پانی مکم کیا آپ قوالیٹیو اوبزرویشن میں یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنی آپ یہ نہیں کہا سکتے کہ دودھ پینے سے زیادہ اکلو انرجی ملتی ہے دودھ پینے سے دو سو جول انرجی ملتی ہے پانی پینے سے آپ کو ایک پاؤ یا آدھا اکلو انرجی نہیں ملتی تو اس میں آپ فیکٹ، فگر، سٹیٹک، سٹیٹک، گراف آپ یوز نہیں کر سکتے آپ سمپل بتا سکتے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے اس میں فائدہ ہے اس میں نقصان ہے لیکن کس سر تک اچھی ہے کس سر تک بری ہے کوئی اگزیکٹ فگر وہ قوالیٹیو اوبزرویشن میں آپ کو پروائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح نائف میں آپ نے پڑھاتا کہ جو water is still boiling point of alcohol سے کام ہے کوئی اگزیکٹ فگر کو نہیں بتا ہی کتنا ہے کہ یہ alcohol کا boiling point کام ہے water کا زیادہ کتنا نہیں پکا اس کے بعد دوسری ہاتھی ہے quantitative observation وہ observation جو quantity, amount, fact, figure, statistic, analysis, graph, values تو اس form میں آپ پروائیڈ کرتے ہو اپنے نتیجے کو اپنے ڈیٹر کو اسے کہتے ہیں quantitative observation اور question آپ تو جانتے ہیں کہ آپ بچھا جا سکتے ہیں وہ کیا جی which is better types of observation دونوں observation میں سے کونسی type بہتر ہے تو کیونکہ quantitative observation کو آپ record کر سکتے ہو اس data کو آپ complete کر کے combine کر سکتے ہو numbers کی فارم میں figure کی فارم میں graph کی فارم میں and static analysis کی فارم میں تو جس سے ایک آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ چیز بری ہے یہ چیز اچھی ہے کہ سب تک اچھی ہے اس کام سے اتنے percent منافع ہے اتنے percent نقصان ہے تو جو quantitative observation ہوگی ہو وہ زیادہ better ہیں زیادہ پہتر ہیں زیادہ اچھے طریقے سے practical project کرتے ہیں than qualitative observation ٹھیک ہے اور اس کی example 9 میں آپ نے پڑھی تھی کہ water کا جو body point وہ 100 degree centigrade ہے اور alcohol کا 71 78 something ہے جو clear کرتا ہے کہ آپ نے figure کی فارم میں بتا دیا water 100 degree centigrade ہے اور alcohol 70 تو اب آپ clear بتائیں کہ تیس کا فرقار ہے جو ایک figure ہے ٹھیک ہے اب یہ تو observation اکٹھی کرنی ہے اس کے لیے مختلف طریقہ کرنی ہے یہ ایک طریقہ تو ہے deduction کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کے method میں پڑھایا ہے بعد میں جا رہا ہے لیکن deduction کی جا سکتی ہے یا آپ کو ایک background use کیا رہتا ہے لیکن کیونکہ ہمیں بک کے لیے ایسا follow کر رہے ہیں تو observation کے بعد آتا ہے hypothesis ٹھیک ہے hypothesis پر آنے کے لیے آپ کے بعد جو data background data کوئی نئی چیز topic discover کر رہے ہو تو وہ الالہ بات ہے لیکن اگر آپ کوئی ایسا topic کے اوپر research کر رہے ہو جس کیوں کلا تھوڑ کو research ہو چکی تو آپ background data کٹھا کرو گے جس کیوں کلا کیا ہوگے اگر میں چیزیں چیزیں جسو کر سوچو گے discover کرو گے پھر اس کو combine data کی formula ہوں گے اچھا تو hypothesis کہہ دیگئے definition آپ کی بھوٹ میں ہے وہ ہے tentative explanation of observation آپ نے جو observation سے data کٹھا کیا اس data کو اگر وہ فضل کرے 3 days پر اسے کٹھا کر کے 4-5 لائنگوں پر مختلف ایسی statement آپ نے بنانی ہے جسے پڑھتا ہی انسان کو سارا کچھ سمجھ جائے کہ یہ چار پانچ اس کا یہ لبے لبابا اس کا یہ خلاسہ سمجھے جائے اور وہ سمجھے جو ہوگی وہ چھوٹی ہے لیکن جامعہ ہے کافی زیادہ comprehensive ہے تو اس طرح ہم کو کرتے ہیں تو tentative explanation ہوتی ہے یہاں اسے کہتے ہیں logical result ایسا نتیجہ جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے اسے آپ hypothesis کرتے ہیں process سے گزرنا کڑھتا ہے اس logical result کو conclude کرنے کے لئے کون ساری سب سے پہلے deduction deduction سے بڑھاتا ہے اسے آپ reasoning کہہ سکتا ہے کہ جب data کٹھا کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ترتیب دینے کیلئے reasoning یوز کی جاتی ہے کہ یہ reaction اگر ایسے ہو رہا ہے تو یہ کیس وجہ سے ہو رہا ہے اس کے اندر reason کیا ہے اگر اس reaction پا ہم اس طرح کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس کی ریزن کیا ہے پھر اس کے مطلب مختلف condition اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کی نہیں ہو سکتا اگر ایسا کی نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ deduction یوز کرتے ہیں deduction کے اطرح ایک بات یاد ہے یہ اچھی use بھی ہوتا ہے دو word use ہوتا ہے logical word جیسے کہتے ہیں if and then یہ ایک premise سے پہلے ہوتا ہے ایک premise سے بات statement سے پہلے ایک اگلی condition statement سے پہلے تو deduction کی دو ڈانچ وقین جو آپ کو پتا ہے short question آسکتے ہیں کہ deductive or inductive reasoning deductive reasoning deductive reasoning deductive deductive چیز سے specific چیز کی طرف move out پہلے آپ general چیز سے اپنے بات کو convert کر کے کسی ایک specific چیز پہ اب example کہتے ہیں اگر if premise سے start سے پہلے پہلا logical word آگیا if all the birds have wing یہ پہلا premise اگر سارے پرندوں کے پارد ہوتے ہیں اگر دوسرا logical word sparrow which is also a bird have wing لہائز چڑیا اب ہم نے سارے پرندوں کو general سے گھما کر ایک specify چڑیا spell اگر وہ پرندیا ہے تو باقی پرندوں کی طرح it also have wing اس کے بھی پرندوں کی طرح 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 vont Praered Can Dan Prepaid ۔ اگر پودے کو روشنی کی ضرورت Loose وں کی طرح پرندوں کی طرح پرندوں کی طرح ایس tile اس کو پinator پاد�� خود کو خود اگر آپ کو شکریہ خود اس میں خود کیونکر آپ جنرل پہ آگے ہیں اس کی اگزیمبل کیا جی اگر چڑھیا سپیسپیک ہے ٹھیک ہے پاپر ہے اگر چڑھیا جو ہے پاس کے ذریعے اٹھتی ہے اپنے پنوں سے دوسرا برڈ آگے ہے ایگل ہاکس آلسو ہے بھی تو ایگل ہاکس ان کے بھی پانوں نے چاہیے اٹھنے کے لئے مجھا یہ بھی پرندے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ریسنگ کے ذریعے ڈیسٹوٹہ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو کے ذریعے آپ اپنے جو observation ہے جو data اس کی ریسنگ کر کے statement نکال سکتے ہو اس statement کو کیا کہتے ہیں Hypothesis اب یہاں پہ 9 میں آپ نے نہیں پڑھا یہاں پہ ایک important short person ہے کہ there are other ways to form hypothesis named it classified it کہ Hypothesis largely deductive and deductive اس کے علاوہ بھی reasoning کے طریقے ہیں وہ کون کونس ہیں گی وہ بتائیں گے یہ short person ہوتا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلی Inutrition یا Imagination سوچ کے کوئی چیز کو مفروضہ بنا رہینا Number 2 Esthetic preference کہ ہر انسان کی عادت ہوتی کہ وہ دو چیزیں اگر پڑھیں ہو تو جس کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے وہ اسے click کرتے ہیں تو اسی طرح جب آپ data کرتے ہیں آپ کے ماہ سے ایک سے زیادہ statements آ رہی ہیں تو Static preference جس چیز کو آپ پہلے prefer کر رہے ہوگے جو آپ کا mind زندہ ایک سب کرتا تو اسے اٹھا دوگے اس طرح بھی ہو سکتا ہے Religion یا philosophy concept یا idea آپ کے انسان کے مذہب یا فلسفہ میں کوئی ایسا idea آ گیا جو hypothesis بنانے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے تو اسے بنایا جا سکتا ہے اور then find one thing while other thing آپ data کٹھا کر کے hypothesis بنانے کے لئے ایک چیز sorry data کٹھا کیا تھا کسی ایک چیز کو discover کرنے کے لئے اس کے پر research کرنے کے لئے لیکن کٹھا کرنے کے بعد جو topic main start اس کے بنایا آپ کو کسی نئے topic کے مطلق data آپ کے پاس آگیا تو اس طرح بھی ہوتا ہے اور زیادہ تر science میں ہوتا ہے یہ ایسا ہے کہ start کسی اور چیز کے لئے ہے end پہ کچھ اور مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پوائنٹ یہاں پہ میں لکھ نہیں پہا ہے اس کے لئے مانگر وہ بتا دیتا ہوں comparison ہے ٹھیک ہے آپ comparison کرتے ہیں similarities difference تو یہاں تک آپ نے hypothesis ان چیزوں کے لئے بنایا ہے اچھا فرس کریں hypothesis بن گیا تو کیا ہوگا اب اس کی testing کی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ hypothesis کو test کرتے ہو کہ کیا یہ غلط ہو سکتا ہے تو دو condition ہیں اگر hypothesis غلط ہو گیا start بھی آج ہو گئے دوبارہ observation سے data کٹھا کرو گئے reasoning use کرو گئے statement بناو گئے پھر اسے test کرو گئے اگر غلط ہو گئی پھر سے وہی process use کیا ہے لیکن قسمت سے treatment کا victory صحیح ہو جائے آپ نے جو کہا خواب صحیح ہوا تو آپ پھر test کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اور ایسا hypothesis جسے بار بار again again test کیا جائے لیکن وہ falsified نہ ہو سکے وہ غلط ثابت ہی نہ ہو تو وہ کس میں بدل جاتا ہے وہ convert ہو کے theory بن جاتی ہے اور theory جو سب سے best theory مانی جاتی ہے وہ productive theory a type of theory which suggested new hypothesis which suggest new and unique hypothesis and unique hypothesis to suggest that productive theory and biology in chapter 14 the theory root pressure the theory the theory the theory then testing the theory the theory the second last paragraph he says he says he says the theory that is productive theory to a challenge that theory is he experiment that he the theory 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 which is spotted by experimental evidence the theory which is the theory theory the theory the theory is a constant fact of nature but biology we have two types of inheritance and a harding law of genetics sorry harding evolution evolution to this two